ہلو فرنٹس ویلکم ٹاور یوٹیوب چینل جے کے کوئک لرننگ آج پھر سے کشمیر یونیورسٹی کی طرف سے نیو جوب نوٹفیکیشن نکل کے آئی ہے یہ کشمیر یونیورسٹی کی طرف سے 2024 کی تیسری ایڈویٹریزمنٹ نوٹس آئی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائے گے کہ کون کون سے پوسٹس نکل کے آ چکے ہیں الیجبلٹی کیا رہنے والی ہے ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کرے گا چلیے آج کی ویڈیو کی ہم شروعات کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یونیورسٹی آف کشمیر کی طرف سے یہاں پر ایڈورٹیزمنٹ نوٹس تھرڈ آوٹ ہو چکی ہے جس کے اندر یہاں پر کنٹرکچول پوسٹس نکل کے آ چکے ہیں ایک بات میں پہلے ہی کلیر لی بتا دوں کہ یہ کوئی پرمنٹ پوسٹس نہیں نکل کے آ چکے ہیں یہ کنٹرکچول پوسٹس نکل کے آ چکے ہیں خالی ایکاڈیمک سیشن ٹوزن ٹوئنٹی فور کے لیے نیچے ہم رولز ہیں ریگلیشنز کے اندر دیکھے گے اور چیزیں کیا کیا لکھے ہیں اس کے اندر لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پر ایمپورٹنٹ ڈیٹس کے اور نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر لکھے ہیں کہ آپ کب سے آن لائن فارم سبمیٹ کر سکے ہو یہاں پہ آج سے ہی اپنے آن لائن فارمس آپ سبمیٹ کر سکے ہو یعنی کہ 31 جنوری two thousandone twenty four سے ہی آپ اپنے آن لائن اپنیکیشن فارمس سبمیٹ کر سکے ہو اس کے بعد یہاں پر لارسٹ ڈیٹ کیا رکھا گیا ہے ٹین تھ فیبر بری two thousand twenty four کو یہاں پر لارسٹ ڈیٹ رکھا گیا ہے آن لائن فارم سبمیشن کا ان وہاں سے جو آپ کو ہارڈ کوپی نکل کے آئے گی وہ آپ کو یہاں پر اوپر لکھ کے ہے کہ وہ آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کے سمیت آپ کو وہ کہاں پہ سبمیٹ کرنے ہیں ڈریکٹر ساؤل کمپس انتنا کے آفیس کے اندر وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس اور ہارڈ کوپی آپ کو سبمیٹ کرنی ہیں تو تینوں ڈیٹس آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے یہاں پر آپ نے وہ بھی دیکھا کہ کہاں پہ وہ ڈاکومنٹس آپ کو سبمیٹ کرنے ہیں اس کے لیے کوئی بھی اقزام اقزام نہیں ہے خالی آپ کو آن لائن اپلیکیشن فارم فیلال کے لیے برنا ہے اور اس کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو یہاں پر ان کے ساؤڈ کیمپس انتناک کے اندر سب میڈ کرنے ہیں اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ کون کون سے پوسٹس آؤٹ ہو چکے ہیں اور ان پوسٹس کی کولیفیکیشن کیا رہنے والی ہے سب سے پہلے یہاں پر پرنسپل کا پوسٹ آؤٹ ہو چکا ہے اس کے لیے الیجبلٹی کیا رکھی گئی ہے ایم ایسی نرسنگ ہونا چاہیے یہ کمبلزری ہے لیکن اب اگر کوئی پی ایس ڈی نرسنگ کر کے ہے تو اسی کو یہاں پر زیادہ ترجی دی جائے گی اور یہاں پر لکھ کے ہے کہ ایکسپیرینس کیا ہونی چاہیے یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ خود سے دیکھ سکتے ہو کہ ایکسپیرینس والا پورشن آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو اس کے بعد نیکسٹ پوسٹ کیا نکل کیا چکی ہے اسسسنڈ پروفیسر نرسنگ کی یہاں پر پوسٹ آؤٹ ہو چکی ہے اس کے لیے کوالفیکیشن کیا رکھی گئی ہے یا تو ایم ایسی نرسنگ ہونا چاہیے یہ تو ایسنچل رکھا گیا ہے اب اگر کوئی پی ایس ڈی نرسنگ کر کے ہوگا تو اسی کو یہاں پر ترجی دی جائے گی اور یہاں پر اس کے لیے بھی ایکسپیرینس کیا ہونی چاہیے اس کے بعد نیکسٹ ایک اور پوسٹ نکل کیا چکے ہیں ٹوٹر نرسنگ اس کے لیے کوالفیکیشن کیا رکھی گئی ہے بی ایسی نرسنگ ہونا چاہیے پریفر یہاں پر اسی کو کیا جائے گا جس نے ایم ایسی نرسنگ کی ہوگی اس کے بعد ایک اور پوسٹ یہاں پر نکل کیا چکا ہے لیکچرر ایمیلٹی یعنی کہ ملکہ لیبورٹری ٹیکنالوجی کے پوسٹ یہاں پر نکل کیا چکے ہیں اس کے لیے کوالفیکیشن کیا رکھی گئی ہے ایسنچل یہاں پر رکھا گیا ہے ایم ایسی ایم ایلٹی ہونا چاہیے یا ایم بی بی ایس یا ایم ایسی ہونا چاہیے بائیو کمیشنر وی نیٹ سیٹ یا پی ایس جی ان ڈیزائریبل کون ہے یہاں پر کس کو ترجیح دی جائے گی اس نے ایم ڈی کیا ہوگا ہومن این ایناٹومی میں یا پیتولوجی میں ایکسپیرینس کیا ہونی چاہیے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ان نکس سے ایک اور پوسٹ آؤٹ ہو چکے ہیں ٹیوٹر یہاں پر اس کی لئے بھی کولیفیکیشن کیا رکھی گئی ہے ایم ایسی ایم ایلٹی ہونا چاہیے ترجیح اسی کو دی جائے گی جس نے ایم ڈی یا ایم ایسی کیا ہوگا مائیکرو بائیولجی میں ہیلتھ کیئر میں ایکسپیرینس کیا ہونی چاہیے ایکسپیرینس کیا ہونی چاہیے اپنے ریلیونٹ سبجکٹ میں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اب یہاں پر نیچے آکے ہم دیکھیں گے ترمس انڈ کنڈیشنز پہلا ہی پوائنٹ کیا ہے یہاں پر جتنے بھی ایپلیکینٹس ہیں وہ یہاں پر اس کنسرنڈ کیمپس کے ساتھ ٹچ میں رہے گے کہ ان کا جو انٹریو ڈیٹ ہوگا وہ کب ہوگا کہاں پہ ہوگا وہ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹچ میں رہے گے وہاں سے ان کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہاں پہ انٹریو ہے کہاں پہ دینا ہے کیسے کیا کرنا ہے ساری چیزیں ان کو کلیر کی جائے گی نیکس پوائنٹ یہاں پر لکھ کے ہے کہ ہر ایک کینڈیڈیڈ کو اپلیکیشن فارم آن لائن سبمیٹ کرنے پر 250 روپیز یہاں پر فی ادا کرنی پڑے گی ساتھی ساتھ اگر آپ ایک نیا فارم یعنی دوسرا فارم بڑھتے ہو تو آپ کو ہر فارم پر 100 روپیز ایک اور ایکسٹرا چارجز یہاں پر دینے پڑے گے اس کے بعد یہاں پر پھر سے ترمز اور کنڈیشن کے اندر لکھے ہیں یہ خالی ٹیمپریری بیس پر ہے خالی ایکاڈیمک سیشن 2024 کے لیے ان 2024 ایکاڈیمک سیشن جیسے یہ ختم ہو جائے گا اس ٹائم آپ کو ترمنیٹ کیا جائے گا ان یہاں پر نیچے لکھے ہیں کہ کوئی بھی کنڈیڈیٹ یہاں پر کوئی کلیم نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے آپ ریگلر کریے کنٹنیو کرے کوئی کلیم نہیں کر سکتا ہے ان یہاں پر باقی اور کیا کیا گائیڈ لائنز دے کر ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ان رہی بات کہ آپ کیسے آن لائن اس کے لیے فارم سبمیٹ کر سکتے ہو اس کے لیے میں نے الگ سے ایک اور ویڈیو الریڈی بنا کے رکھی تھی جب لاست ایڈورٹیز میں نوٹس آؤٹ ہو چکی تھی اس کی جو لنک ہے وہ میں ویڈیو کے ڈسکرپشن بکس میں رکھوں گا اور کمنٹس میں بھی پن کر کے رکھوں گا وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کیسے ان پوسٹس کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہو